بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین پیارے دوستو اور بھائیو آپ کے سامنے عربی بہشا جانکاری کے پارٹس اور لیسنس چل رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور آپ اسے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے ضرور دریافت کریں ضرور ہم سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی آج ہم الدرس الرابع میں چل رہے ہیں پارٹ نمبر چار پارٹ نمبر چار چوتھا لیسن چوتھے سبق میں آج ہم آ رہے ہیں اس سبق میں کچھ حروف جار عربی میں کچھ حروف ہیں جار حرف جار بولتے ہیں اس میں سے قریب چار حرف کو وہ یوز کیا گیا ہے یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں جیسے میں یا پر یا سے اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں اس کے لئے جو عربی میں ورڈ ہے اس کو شب جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے جیسے میں گھر میں میں نہیں میں میں گھر میں تو اس کے لئے عربی میں آتا ہے فی فیل بیت گھر میں مدرسہ مدرسہ میں تو کیا بلیں گے فیل مدرسہ یا مسجد میں تو فیل مسجد اس طریقے سے جیسے گھر سے گھر سے گھر سے نکلا مثلا جیسے بولنا گھر سے تو مین البیت مین لگائیں گے یا جیسے بولنا ہے ٹیبل پہ کچھ رکھا ہوا ہے تو بلیں گے علی المکتب علی الطاولہ یا علی السرید پلنگ کے اوپر پر پر کے لئے علی آتا ہے اسے کے لئے مین آتا ہے اور میں کے لئے فی آتا ہے تو اسی طرح کے جملے آج استعمال میں آئیں گے آپ کے سامنے سنانچہ فرماتے ہیں البیت گھر اب گھر میں ہے بولیں گے تو کیا بولنا ہوگا فیل بیت فیل بیتی فیل بیتی گھر میں المسجد مسجد لیکن بولنا ہے مسجد میں تو بلیں گے فیل مسجدی ایسے المکتب ٹیبل یا ڈیکس وغیرہ اب بولنا ہے کہ مکتب کے اوپر ٹیبل کے اوپر کچھ رکھا ہوا کیا بولیں گے علی المکتب یعنی on the table جیسے عربی میں انگلیس میں آتا ہے on on the table ایسے اس شریر اس شریر آپ پڑھ چکے اس شریر کے معنی بتائیں کیا ہوتا ہے اس شریر کے معنی بتائیں چار پائی یا پلنگ وغیرہ تو پلنگ پہ بولنا ہے تو بولنگ علی الس شریر علی الس شریر پلنگ کے اوپر اب جو ہے سوال جواب اور اسی طرح کے جواب شروع کر رہے ہیں فرماتے ہیں اینا محمد محمد کہاں ہے جواب دیتے ہیں ہوا فی الغرفتی وہ روم میں ہیں وہ اپنے کمرے میں ہیں غرفہ مطلب روم اور کمرہ بہرہ تو بولتے ہیں اینا محمد محمد کہاں ہے جواب دیئے ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے یہ ہوا جو ہیں ہوا عربی میں اس کو زمیر کہتے ہیں جیسے اپنا ہندی اردو میں جب کسی کا ایک بار نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد بار بار اس کا نام نہیں لیتے ہیں بلکہ وہ 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 یا اس ایسا بولتے ہیں اس کا اس کے تو ایسے عربی میں بھی ایک بار نام آ گیا پھر بار بار نام نہیں آئے گا اس کے لئے پرونان آتا ہے جس کو انگلی سے پرونان بولتے ہیں زمیر تو اب جیسے اینا محمد محمد کہاں ہے تو اس کا جواب دیا ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے یا چاہتے تو بولتے ہیں محمد فی الغرفتی بول سکتے ہیں لیکن ایسا جو ہے زبان پر اچھی معلومات کی بات ہوتی ہے کہ ایک بار جب نام آ گیا تو بار بار نام نہیں بلکہ اس کے پرونان نام ایک بار آ گیا تو پرونان یعنی اس کے زمیر استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہوا ہے ہوا فی الغرفتی جیسے انگلیش میں آگئے اس کو ان کرنا چاہیں تو بولیں کہ اینا محمد جواب ہوگا ہی ایز ہی ایز ان دی روم وہ کمرے میں ہے تو جیسے انگلیش میں ہی ہوتا ہے وہ اسے عربی میں ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے جیسے انگلیش میں شی ہوتا ہے لیڈیس کے لیے مونس کے لیے ایسے ہی عربی میں اس کے لیے ہوتا ہے ہی یاد رکھیں گے آپ جنس کے لیے ہوا اللیڈیس کے لیے ہیا مذکر کے لیے ہوا اور مونس کے لیے ہیا یعنی جنس کے لیے مرد کے لیے ہوا اور مہلہ کے لیے مہلہ اور مونس کے لیے ہیا ایسے ورڈیوز ہوتے ہیں تو آپ پھر سے اچھے سے دھیان دیجئے اینا محمد محمد کہاں ہے جواب دیا ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے پھر سوال کرتے ہیں وَأَيْنَ يَاسِر اور یاسِر کہاں یہ وہ جو لگا ہے وہ صرف اور کے معنی کے لیے ہے اس کا اور کچھ مطلب نہیں ہے پریشان نہیں ہو جائے گا وہ لگا دیتے ہیں تو اس کا اور ہو جاتا ہے اپنے ہندی اردو میں اور بولتے ہیں اور وہ کہاں ہے اور اس کے لیے وہ لگتا ہے تو بلتے ہیں وَأَيْنَ يَاسِر اور یاسِر کہاں ہے یاسِر بھی نام ہے بولتے ہیں ہوا فی الحمام وہ جو ہے ہمام میں ہے وہ باثروم میں ہے یا وہ سوچالے میں ہے یا وہ غسل خانے میں ہے یہ سب معنی میں آتے ہیں ہمام کے معنی ہے یہ سب آتے ہیں سوچالے غسل خانہ اور باثروم یہ سب آتا ہے ہوا فی الحمام وہ سوچالے میں ہے وہ سوچالے میں ہے وَأَيْنَ آمِنَا آمِنَا کہاں ہے تو آمِنَا چونکہ مواننہ سے لڑکی ہے بلتے ہیں ہی فی المطبخ وہ مطبخ میں ہے وہ کھانا پکانے والے گھر میں ہے جہاں پہ کھانا بنتا ہے اس روم میں ہے ہیہ فی المطبخ وہ مطبخ میں ہے اس طریقے سے سوال ہے اینل کتاب کتاب کہاں ہے بولتے ہیں ہوا علی السرین وہ ہوا علی المکتب وہ ٹیبل پر ہے جسے مطبخ ہے مطبخ کو انگلیس میں کچن بھی بولتے ہیں انگلیس میں کچن بولتے ہیں پائنس ساہ گھڑی کہاں ہے تو اب جو ہے بولتے ہیں ہیہ علی السرین یہ پلنگ پر ہے یہ مثال دیا ہے مطبخ کی یہ مطبخ ہے المطبخ یعنی کچن رسوئی گھر ہندی میں رسوئی گھر بولتے ہیں اب جو ہے پھر ابھی ہاں شروع ہوتے ہیں تمارین بولتے ہیں یہ نیچے دیئے گئے کوششن کا انسر دیجئے نیچے پوچھے گئے کوششن کا انسر دیجئے اینل کتاب کتاب کہاں ہے کتاب کہاں ہے تو جواب دیں گے عربی میں کتاب جو ہے آپ یہاں پر کتاب جو ہے ٹیول پر ہے اینہ محمد محمد کہاں ہے تو جواب دیں گے وہ کمرے میں ہے اس وقت پوچھتے ہیں اینہ ساہ گھڑی کہاں ہے جواب دیں گے اینہ ساہ کا جواب دیں گے ہیہ علی السریر ساہ کیونکہ محمد ہے اس لئے ہیہ آ جائے گا گھڑی جو ہے پلنگ پر ہے اس وقت بولتے ہیں اینہ آمینہ آمینہ کہاں ہے تو اس کا جواب بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں ہیہ فی المطبخ یہ ہے اینہ آمینہ ہیہ فی المطبخ وہ جو ہے رسوئی گھر میں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں من فی الغرفتی اب یہ کوششن جو ہے نہیں اب یہ دوسرے سوال پسکتے ہیں اب پسکتے ہیں ا آمینہ تو فی الغرفتی کیا آمینہ روم میں ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو جیسا کہ آپ نے اوپر پڑا ہے کہ آمینہ تو ہے مطبخ میں تو آپ جواب جناب پڑیں لا آمینہ تو فی المطبخ آمینہ تو یہ آہ کو یہ ہٹا دیں گے جواب اسی میں موجود ہے یہ آہ کو ہٹا دی ہے جواب ہے آمینہ تو فی الغرفتی آمینہ فی الغرفتی آپ بولیں گے ہیہ آمینہ کے ہیہ کر دیں گے ہیہ فی الغرفتی ٹھیک ہے اَعَيَاسِرُن فی المطبخ کیا یاسر مطبخ میں ہے کیا یاسر کچن میں ہے رسوئی گھر میں ہے تو یاسر چونکہ اس میں مطبخ میں نہیں ہے اس لئے جواب دیا جائے گا ہوا فی الحمام وہ جو ہے حمام میں ہے اس کے بعد بولتے ہیں کہ من فی الغرفت روم میں کون ہے گھر میں کون ہے کمرے میں کون ہے تو آپ نے جواب پڑھ کیا ہے محمد محمد فی الغرفت یہاں پہ آپ کو پراہ اس کے نام لگا کر بولنا پڑے گا کیونکہ بولا ہے من فی الغرفت گرفے میں کون ہے روم میں کون ہے who is in the house who is in the room تو بلیں گے محمد is in the room محمد فی الغرفت محمد جو ہے کمرے میں ہے ومن فی الحمام حمام میں کون ہے تو اس کا جواب جانا پڑھے گا اس کے نام لے کر گئے کیا نام دینا پڑے گا یاسرون یاسرون فی الحمام یہاں پہ ہوا ہیا نہیں لائیں گے کیونکہ ابھی اس کوشن کرنا نام لے کر گئے بتانا پڑے گا تو ہوا من فی الحمام کون ہے حمام میں کون ہے باتروم میں تو بلیں گے یاسرون فی الحمام یہاں پہ یاسرون فی الحمام لکھنا پڑے گا بلتے ہیں مازہ علی المکتب ٹیبل پر کیا ہے تو آپ نے ابھی پڑھ کیا ہے کہ گھڑی ہے سعج جو ہے یہ کتاب ہے کتاب مکتب ہے تو بلیں گے اس کے بعد مازہ علی السرین پلنگ پر کیا ہے تو ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ پلنگ پر جو ہے گھڑی ہے تو بلیں گے گھڑی جو ہے پلنگ پر ہے اس کے بعد بلتے ہیں اقرأ وقتب معذب تی آخری لکلیمات بلتے ہیں پڑھو آ لکھو آخری حرف پر زبر زیر پیش جو بھی ہو سکتا ہے اس کو ظاہر کر کے اس کو کلیر کر کے اس کو لکھو تو اب ہے المدرسط تو المدرسط تاکہ اوپر پیش دینا المدرسطن نہیں یا المدرسطن نہیں یا المدرسطن نہیں بلیں گے المدرسط یعنی المدرسط مطلب مدرسط اسکول جو ہوتا ہے اسکول کو ہی مدرسط کہا جاتا ہے المدرسط ایسے ہی اب بلتے ہیں فی المدرسط تو فی لگ گیا تو یہ مدرسط ہے کہ تے پہ زیر آ جائے گا اب المدرسط تو نہیں رہے گا فی المدرسط یاد رہے گا فی لگ جائے گا تو اس پہ آخری والے حرف پہ زیر آ جائے گا یاد رکھے گا فی آلا من یہ سب لگ گیا نا تو اس کے بعد والے جو ہے لفظ ہے اس پر اس کے آخری حصے پہ زیر آئے گا تو پڑھیں گے فی المدرسط ایسے فی البیتی گھر میں البیتو یہاں پہ البیتو پڑھیں گے یہاں پہ پیش دیں گے تا پہ کیونکہ یہاں پہ فی نہیں ہے تو یہ سیمپل ہے ایک ورڈ ہے الگ ہے تو بولے البیتو ایسے الگرفتو الحمام معنی معلوم ہے نا الگرفتو منظر کمرہ روم الحمام مطلع باتروم وغیرہ حمام مغسل خانہ وغیرہ فی المطبخی کیچن میں المکتبو ڈیکس وغیرہ علی المکتبی علی المکتبی اب علی لگیا تو باقی پہ زیر آ جائے گا علی المکتبی علی الكرسیجی علی الكرسیجی یعنی کرسی پر تو یا پر زیر آ جائے گا آخر والے حرف یا ہے تو اس پر زیر آ جائے گا السریرو پلنگ علی الكتابی کتاب پر تو علی الكتابی باقی پر زیر آنا چاہیے فی المسجد مسجد میں تو اس کے ڈال کے اوپر زیر آئے گا تو عربی میں اس کا خاص خیال لکھا جاتا ہے کہ فی علی من یہ سب کسی ورڈ کے ساتھ لگتا ہے کسی شبد کے ساتھ لگتا ہے تو اس کے آخری والے پر زیر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر بولتے ہیں اقراء وقت بولتے ہیں کہ پڑھو علی الكو معذبت اواخر کلمات نہیں وہ تو ہو گیا ابھی بولتے ہیں پڑھو اور لکھو بس پڑھنا لکھنا آپ کو یہ بولنا ہے نمبر ایک الطالب فی الجامعہ لڑکا نہیں اسٹوڈینٹ جو ہے جامعہ میں یعنی کالج میں جامعہ بولتے ہیں کالج کو حربی میں الجامعہ یعنی یونیورسٹی بغرکو یونیورسٹی کالج اس کو جامعہ بولتے ہیں ٹھیک ہے الطالب اسٹوڈینٹ جو ہے کالج میں ہے یونیورسٹی میں ہے ٹھیک ہے یا بولتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں ودیالہ مہا ودیالہ طالبی جو ہے مہا ودیالہ میں آدمی مسجد میں ہے بولتے ہیں این تاجر کہاں ہے بزنس مین کہاں تجارت کرنے والا بولتے ہیں وہ دکان میں ہے وہ دکان میں ہے پین جو ہے ٹیبل پر ہے بولتے ہیں این زینب زینب کہاں ہے جواب وہ کمرے میں ہے وہ روم میں ہے کاغذ کہاں ہے وہ ٹیبل پر ہے اس کے بعد جو ہے ایک تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہاں اس کے بعد بولتے ہیں این مدرس ٹیچر کہاں ہے ماسٹر کہاں ہے استاد کہاں ہے شکچک کہاں ہے شکچک کہاں ہے این مدرس شکچک کہاں ہے وہ کلاس میں ہے وہ کلاس میں ہے جہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے وہ کلاس میں ہے یعنی پاٹ شالہ میں ہے اس کے بعد بولتے ہے این یاسر یاسر کہاں ہے بولتے ہیں ہوا فی المرحاز وہ باتروم میں ہے المرحاز وہ انگلیش باتروم کو بولتے ہیں انگلیش باتروم جو ایک خاص کرسی پر کرسی پر بیٹھ کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے اس کو المرحاز کہتے ہیں انگلیش باتروم انگلیش ہمام انگلیش سوچالے اس پر القمر بولتے ہیں سورج اور چاند آسمان میں پھر بولتے ہیں من فی الفصل کلاس میں کون ہے تو چاہے تو اس کا جواب دیں ویسے تو اس میں کہا ہے صرف پڑھو آلکھو جواب تو مانگا نہیں لیکن اگر آپ کوئی محنت کرتا ہے تو اچھی بات ہے اوپر سے جواب دھو لے من فی الفصل تو بولیں گے المدرس فی الفصل اس کے بعد کچھ نام دیا ہے تو اس پہ زبر زیر دھیان سے رکھے گا جیسے محمد ہے محمد خالد حامد یاسر عمار سعید علی عباس یہ سب پہ ایسے پڑھے دو پیش آئے گا اب جو نام آرہا اس میں صرف ایک پیش آئے گا آمینت آمینت نہیں بولیں گے آمینت زینب فاطمت مریم عائشت خدیجت صفیت رقیت یہ جو نام آئے جنس کے مردوں کے سب میں پیش لگا تھا تنوی لگا تھا محمد خالد حامد یاسر عمار سعید علی عباس لیکن یہ جو نام آئے ان سب میں صرف پیش آئے گا ایک پیش آمینت زینب فاطمت مریم عائشت خدیجت وغیرہ وغیرہ اس کے بعد فرماتے ہیں اقرأ وقتب معذبت اواخر الکلیمات بولتے ہیں کہ پڑھو اور لکھو آخری شبد پہ زبرزیر پیش کو ظاہر کرتے ہوئے بولتے ہیں حامد لکھا حامد زبرزیر نہیں لگا لکھا آپ کو پڑھنا پڑھے گا حامد زینب آمینت عمار سعید فاطمت مریم علی خالد عباس عائشت محمد صفیت قدیجت ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہو گئے اس کے اوپر اس طرح سے زبرزیر پیش کو ظاہر کرنا ہے اس کے بعد ہم آج کا سبق اتنے ہی پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اسی سبق کا سبق نمبر چار کا کچھ حصہ باقی ہے اس کو ہم جو ہے پھر اگلے دن پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیح آخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین